آپ کی تمام مشکلیں پریشانی ختم فرما دیں اور آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل بہت ہی پیارہ بہت ہی نایاب ہے یہ بھی ایک معصوم پری کے بچے جس پری کا نام معصوم ہے اس بچے کا عمل ہے پری کا جو بچی ہے اس کا نام معصوم پری ہے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے بہت پیاری ہے معصوم پری تو یہ اس پری کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بہت سے جانتی ہے یہ خزانوں کے راست جانتی ہے جو پشیدہ ہے اور یہ خزانوں کی حاکم ہے یا فتح ہوگے یہ عمل کی جو ان سے حق دار اور حاکم ہے تو اس عمل کو آپ نے جو بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے روزانہ نوچندی جمعیرات تو عشاء کے ٹائم آپ نے یہ عمل انیس سو چھپن مرتبہ ٹھیک ہے پڑھنا ہے لگاتار آپ نے چالیس دن تک یہ عمل کرنا ہے عمل کے اختتام پر جب آپ انیس سو چھپن مرتبہ آیات مکمل کر لیں گے یا فتح ہوگا برد کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اول آخر دروشیف آپ کسی عمل میں نہیں بھولیں گے تو آپ جب عمل کر لیں گے تو جو دعا سکرین کے پر چل رہی ہے یا فتح ہوگا انتل ازیز لے کر تو آخر تک آپ نے یہ جو انسی دعا ہے رب العالمین تک آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ لازمان آپ نے پڑھنی ہے اور جو نقش اس کے نیچے چل رہا ہے بالکل اس کے ساتھ ایک نقش بھی دیا گیا ہے وہ نقش آپ نے بازو سے پاند لینا ہے کیونکہ وہ بچی چھوٹی مصوم پری کا نقش ہے تو جس سے اس نے حاضر ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ حاضر ہو گیا آپ کے دائے ہاتھ پر بیٹھے گئے ٹھیک ہے آپ نے حصار پہلے قائم کر لینا ہے ٹھیک ہے حصار قائم کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ عمل کی افتدام پر یا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ امیسو چپن ملتو ہے جب عمل ادا کر لیں گے تو پھر آپ نے وہ دعا جنسی ہے دعوت جنسی ہے اس پری کو دینی ہے جو دعوت سکرین پر چل رہی ہے انحاسبن آپ نے دینی ہے چالیس روز تک آپ اسی طرح کریں گے مکمل تنہائی یک سوئے کے ساتھ پرحیز کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ چالیس میں دین محصوم پر یہ حاضر ہوگی جو بہت نیا بہت سے خزانوں کو جانتی ہے بہت سے خزانوں کی عبدار ہے حفاظت کرتی ہے اور آپ نے جو نقش ہے وہ بازوں سے بان لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے اس عمل کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ کے طور پر یہ آپ کو چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے بھی عمل پر ہوں کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایک ایسی خزانے ایک ایسی نیمتیں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں میرے والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے چینل تیس کو لگایا میرے والد صاحب نے کہا کہ انسان کبھی بھی ان چیزوں کی قدر نہیں کرے گا بات یاد رکھنا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اگر یہ عمل یا علم ہم نے نہ پہلایا تو والد صاحب یہ ہمارے بہن بھائیوں کے لئے خود ہی مطلب کہ دکھ والی بات ہوگی یا یہ سملدہ نہ پہنچے تو میں جاتی ہوں کہ اللہ کے نام کی عزت برکت وہ سب بھی دیکھیں جو ہم نے دیکھی آپ نے دیکھی میں نے ایسے توبہ نوز پلہ میں جھوٹ نہیں بول دیں میں نے ابھی تو میں یہ عمر اتنی نہیں ہے میں نے کم عملیات میں قدم رکھا ہے میرے والد صاحب کا فیاسے سے بچپن سے کرنا سیکھے جو میرے دادا جان نے میرے والد صاحب کے اوپر حاصلات کروائے تھے تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے سارا جو میرے دادا جان کا علم تھا وہ انہوں نے لیا اس کے بعد یہاں تک پہنچے یہ آج اتنی بڑی بات جنسی ہے میں آپ کو بتا رہی ہی ہوں اور ایک بات یاد رکھئے یہ ایسے خزانے ہیں جن کو ہم نے آپ کے ساتھ مطلب کروایا جو میں نے آپ کو دیئے تو جو اہل ہیں ان عملیات کے جو شک جو خوشی سے شوق سے کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ کی عزت کو احترام کو اللہ کے نام کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں یہ اللہ پاک کی عبادت میں مشکل پانچ وقت کے نمازی کل حافظ عالم قرآن پاک کے طلب گار ہیں تو ان کے لئے تو بہت ہی نیاب چیزیں ہیں اور جن میں حوصلہ جررت اور بہت ہے تو ان تمام خوزانوں سے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں چند ایک سے اور تمام سے بھی اٹھا سکتا تو اٹھائیں دولت دین اور دنیا میں اپنا دامن خوشیت سے سمیٹ لے لوگوں کی مدد کریں حدیعہ کا خوف اپنے دماغ سے یہ حدیعہ کا کیڑا نکال دیں حدیعہ کے لئے آپ یہ کام نہ کریں خردمت خلق کے لئے کریں آپ بھی عملیات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ویسی آپ کو اپنی برکت دے دیں گے آپ کو حدیعہ لینے کے ضرورت نہیں ہوگی تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور اور اہل حضرات کے لئے جو میرے پیارے بہن بھائی ہیں میرے اچھے سسکائبر ہیں وہ خود سے میرے سسکائبر اچھے ہیں وہ خود سے عالی ہیں تو ان سے صرف اتنی سے گزارش کریں گے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے کہ رب العالمین انہیں بھرپور کامیابی اللہ پاک دیں اور کامیابیوں سے ہم کنار کریں اور پلیز ظالم سے نہ اہل سے جو بھی ظالم نہ اہل ہے جو قرآن پاک کیا یا تو کو نہیں سمجھتا یا جھٹلاتا ہے یا ہر وقت اس کے دماغ پر مسلمان ہونے کے باورد مجود بھی شتام نے غلبہ بتاری کیا ہوا ہے تو ایسے لوگوں سے دور رکھیں اور ان حضرات یا ان بہن بھائیوں کے لئے یا ان لوگوں کے لئے میری دعا ہے یا میرے والد صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ان عملیات کی طرف اور ان خزانوں کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق اتانہ فرمائے اور اتنا کمکیمتی سرمایہ اتنا اعلی اتنا نیاب خزانہ ان غرط ہاتھوں میں کبھی بھی نہ جائے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے اور محفوظ کریں اللہ پاک میشہ ہم میرے عملیات کو اپنی حفاظت رکھیں جتنے بھی موقعین ہیں جتنے بھی پریزاد ہیں آج ان سے بھی میں دعا کرواتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے خزانوں کی حفاظت کرنے کی ہمیشہ سے کوئی ظالم کوئی اگر ان کو چھیڑے تو وہ سزا دار کے حق دار ہیں ان کو سزا ملے ٹھیک ہے یہ سی دعا کے ساتھ میں جانسے چاہتی ہوں اور جو بھی انبائی کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی کامیابی دے لبا کتنے خزانے دیکھنے مطارف میں نے کروئے اللہ تعالیٰ صد میں کامیاب کرے آمین سمہ آمین این دعا از من و از جنہ جہاں آمین آباد اسی شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں اللہ پاک کو کامیابی کامیابی اتا فرمائے اجازت دے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک امنیات فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں تاکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا ثابت صاحب استداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار چارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے جسار کے مرتبہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم نہ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اب ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاس مند دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے وہ پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دار ہے اس کی خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ہوئے رہا اس سے لے لیجئے گا اگر وہ دیکھیں یہ بھی قسم انتے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا وہی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ دات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھئے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے